سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ اِنَّا لِحَازَ الْخَلْقِ خَالَقِ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی سانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو محکیم عمر فاروق ساہی والسے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو قسط شیری کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کو عربی میں قسط کہتے ہیں اور اس کو فارسی میں کوشتہ کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کوسٹس فروٹ کہتے ہیں اور یہ ایک نبات کی جڑ ہوتی ہے جس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے اور یہ سیاہ رنگ کی زردی مائل اور سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور ان میں سے سب سے جو بہتر ہے وہ قسط شیری جو میٹھی یعنی کہ ہوتی ہے وہ سب سے بہتر ہے اور اس کا مزاج گرم خوشک اور اس کے انتہائی زیادہ فیادے ہیں بہت زیادہ فیادے ہیں یہ بلغمی مزاج والے جو لوگ ہیں بلغمی بخار جنہوں کو کہتے ہیں پھیپڑوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے جنہوں کو بخار رہتا ہے ہلکا لکا بخار شام ٹیم چڑھنا شروع ہو جاتا ہے بلغم ساتھ آتی ہے پیلے رنگ کی ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے ان تو اس کا جشاندہ بنا کر بھی پی سکتے ہیں اور ویسے بھی اور پورے جسم میں فوراں دردوں کو ختم کر لے گئے دردوں کو زائل کرنے کے لیے دردوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایسی مجرب چیز ہے اگر کسی بندے کی انگلی بھی کر جائے تو اس کا جشاندہ پلا دیں بندے کے جسم میں درد زائل ہو جائے گا ایسی مجرب چیز ہے یہ قوت با کو قوت مدافقت کو فائدہ دیتی ہے اور قسط شیری ہر دعائی میں اس کا استعمال ہوتا ہے ہر دیسی دعائی میں اس کا استعمال ہوتا ہے چاہے صفوف ہو چاہے صورت انزال والی دعا ہو چاہے میرے بھائی اور دوستو کوئی بھی قسم کا تلہ ہے اس میں یہ بہت زیادہ مقدار عزو تناسل کی لمبائی مٹائی کے لیے اور جو بند روگوں کو کھولنے کے لیے جتنے بھی تلہ ہیں اور بیشتروں تر یہ تلوں میں استعمال ہوتا ہے اور میرے بھائی اور دوستو عورتوں کے لیے جو مہواری نظام ہے جو رک جاتا ہے یا درد کے ساتھ عورتوں کو مہواری پیریڈ درد کے ساتھ آتے ہیں اور بہت زیادہ درد ہوتی ہے کمر میں ٹانگوں میں اور پسلیوں میں اور جسم بوجل بوجل رہتا ہے ان دنوں میری بیٹی میری بہنوں کا تو میری ماں کا تو ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے اس کا جو شاندہ بنائیں اور یہ پیئیں اور فوراں آپ کی درد ختم ہو جائے گی یہ کئی بچیوں کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے اور دانتوں کی درد کے لیے اور کان کی درد کے لیے بھی اس کا یہ شاندہ بہت فیدے مند ہے پیٹ کو میدے کو طاقت دیتی ہے اور میرے بھائی اور دوستو آپ کے جو پھپڑے ہیں ان میں غلازتیں جو جمع ہو جاتی ہیں جو پھپڑوں میں بلغمی غلازت جم جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری اندیشہ سانس کے مسائلانہ شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو انہیلر جو بندے لے رہے ہیں جن کو انہیلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ ایک مہینہ اس کا صبح دپیر شام کعوہ پی لیں تو اللہ جلال شانو کے مجھے سو فیصہ یقین ہے کہ یہ آپ کا انہیلر چھوٹ جائے گا اور اللہ کے فرصے جتنی بھی پرانی غلازت بلغمی غلازت یا سگرٹ نوشی کی وجہ سے خکے کی وجہ سے جو پھپڑوں میں غلازتیں جمع ہو جاتی ہیں یہ قسط شیری کا کعوہ آپ کے پھپڑوں کو ایسے دو دے گا ایسے ساف کر دے گا جیسے تولیوں کو دھوکے آپ پھولتے ہیں ایسے آگے پھپڑوں کی بینکل صفائی کر دے گا اور کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے کسی بھی قسم کا کوئی ذرات ہیں کوئی رسولی بنی کوئی پانی پھپڑوں میں جمع ہو رہا ہے تو قسط شیری کا کعوہ انتہائی مجرب چیز ہے اور جسم کو فربا کرنے کے لیے جسم کو طاقت کرنے کے لیے اس کے فائدے اتنے زیادہ ہے کہ ایک ویڈیو میں بیان کرنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی جو جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں اور اس کا دو ماشا سے تین ماشا آپ صبح شام لیں یعنی کہ پانسو ملی گرام کا کیپسل صبح اور شام کو لیں جن کے گال چپکے ہوئے ہیں جن کا چیرہ بے رونک ہے جن کا چیرے پہ رونک نہیں ہے ہلکے پڑے ہوئے ہیں اکثر میری بیٹیاں میری بہنیں ان کے سیاہیاں پڑ جاتی ہیں اور بچہ پیدا کرنے کے بعد جسم میں دردیں اٹھتی ہیں جسم پھول جاتا ہے پیٹ نکل جاتا ہے پیچھے سے تونت نکل جاتی ہے پھولوں سے ماس نکل جاتا ہے تو یہ قسط شیرین کا کیپسل لیں اور ساتھ اس کا کعبہ بنا کے لیں انشاءاللہ آپ کا چیرہ صاحب بھی ہو جائے گا اور جو عورتوں کا مجونے نسا میں بناتا ہوں جو مجونے نسا والا نقصہ میں نے بتایا ہوا ہے عورتوں کے لیے لکوریا کے لیے اس میں یہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے جو زافرانی کیپسل اور مجونے نسا اپنے ویڈیو دیکھی ہوگی جو عورتوں کے لیے میں بھیجتا ہوں جن کو لکوریا ہے سیاہیاں ہیں کام کرنے کو دل نہیں کرتا جسم میں دردیں ہوتی ہیں اس میں بھی قسط شیرین کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو میرے بھائیو دوستو بلگی مزاج جسم میں دردیں پھپڑوں کے لیے اور جسم سے سیاہیاں ختم کرنے کے لیے رنگ کو ساپ کرنے کے لیے اور اس کو پیس کر چیرے پہ ملنے سے آپ کا چیرہ شدابی میں آ جائے گا چیرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا اور چیرے پہ رونک آنا شروع ہو جائے گی اس کے بے مسال فائدے ہیں میرے بھائیوں کے عورتوں کے لیے بھی فیدے مردوں کے لیے بھی فیدے اور انتہائی مجرب چیز انتہائی مجرب چیز ہے اور پھپڑوں میں غلاز کا میں نے آپ کو بتایا اکثر پھپڑوں میں پانی آ جاتا ہے پانی کی تھوڑی سی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کو سانس میں دشواری لینا ہو جاتی ہے تو اس لیے قسط شیری ان سب مسائل کے لیے بہت بجرد ہے اور جو مردوں کا مجونے شباباب اور زافرانی کے انس میں بھی اس کا قسط شیری کا استعمال ہے وہ بھی بڑی مجرب چیز ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو کسی بھی قسم کا اسی مقدار خدا کیا ہے دو ماشا سے تین ماشا صبح شام دو ٹیم بھی کھا سکتے ہیں ایک ٹیم بھی کھا سکتے ہیں مسانے کو گردے کو نقصان دے گی زیادہ مقدار نہیں آپ لیں ٹھیک ہے اور کچھ کھانے کے بعد لیں خالی پیڑنی لیں کئی لوگ چمچیاں بربر کے کھانا شروع وہ نقصان دے گی جتنی مقدار بتائی جائے اتنی مقدار لیں آپ ٹھیک ہے جی تو میرے بھائی اور دوستو کسی بھی قسم کا کوئی نقصہ لینا ہو کسی بھی جری بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو وہ میرا کہلو ورس اپ نمر اوپر آ رہا ہے مجھے کال کریں ورس اپ کریں انشاءاللہ ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے یہ دو دن کے اندر یہ دوائی پورے پاکستان میں آپ کو آپ کے گھر مل جائے اور باقی ممارے میں ابھی کرونا کی وجہ سے دوائی نہیں جا رہی کوئی یار دوست بائی بہن جارہا تو وہ لے جائے گا ایسے جا رہی ہیں کرونا کی وجہ سے دریوری بند ہے جب بھی کھلتی ہے دوسرے مالک کے لیے تو پورے دنیا میں ہماری جیسے پہلے دوائی جاتی تھی پھر جانا شروع ہو جائے گی بس دعا کریں کہ جلدی دریوری کھل جائے اور پاکستان میں پورے میں ہماری دریوری فری ہے جب بھی آپ مکوائیں گے پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ مکوائیں گے یہ دو دن کے اندر اندر دوائی آپ کو مل جائے گی اور میرے بھائی اور دوستو قبض کی دوائی خارش کی دوائی ہیپاٹیٹس سی کالا جرکان کی دوائی اور گردے کی درد کی دوائی یہ چار قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں فی سبیل اللہ ان کی ڈیلیوری بھی فری ہوتی ہے کسی میرے بھائی کو میری بہن کو میری بیٹی کو ضرورت ہو تو میرا کال و ورس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے مجھے کال کریں ورس اپ کریں دن دو بجے سے لے کر رات نو بجے تک میں دعا خانے پر بیٹا ہوں مجھے اس دران کال کریں اور انشاءاللہ یہ دوائی آپ کو آپ کے گھر فی سبیل اللہ آپ کے گھر پہن جائے گی تو میرے بھائی اور دوستو اکثر مرد اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے مشتضر نہیں کرتے ہیں ہاتھ رسی کرتے ہیں اپنے ماں کے دودھ کی مک ساری باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ٹائم میں ختم ہو جاتی ہے سررت انزال کا شکار ہو جاتے ہیں جسم میں ٹینشن بوجلپن تھکاوت آنا شروع ہوتی ہے جسم بجا بجا سا رہنا شروع ہو جاتا ہے شہوت آتی ہی نہیں ہے اگر شہوت آ جائے تو فوراں ریلیز ہو جاتے ہیں تو ان مردوں کے لیے ہمارا جو گلتی کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے اپنے آپ کو زائع کر بیٹھے میرے بھائیو تو ان کے لیے مرد چالیس دن کا کورس ہوتا ہے صبح شام کا کیپسل ہوتا ہے سات مجون ہوتا ہے چالیس دن کے بعد دو تلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیپسل ہوتے ہیں اور ایک مجون کی اس طرح کی ڈبی ہوتی ہے اور یہ مکمل کورس آپ کو ملے گا چھے ہزار میں اور پہلے دن سے جب آپ توائی شروع کریں گے ٹینشن ہے بوجلپن ہے تھکاوت ہے تھکے تھکے فیل کرتے بجے بجے فیل کرتے یہ پہلے دن سے آپ کا دور ہونا شروع ہو جائے گا اور مستقل شہوت بہت اوپر جانا شروع ہو جائے گی ٹائمنگ آپ کی بہت اوپر شانا شروع ہو اور مستقل ہوں گے آپ جن کو شگر نہیں ہے وہ مستقل ہوں گے اور اللہ کے فضل سے جو تلے ہیں وہ عزو تناسل جو ہاتھ مانی کی وجہ سے سکڑ گیا اس کی لمبائی مٹائی میں فرق پڑ گیا وہ باہر نکل آئے گا اور میرے بھائی اور دوستو جو بعد میں مجون ہے جتنی منی کی کمی آستہ 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 آپ کے اندر میں ساری پوری کر دے گا اور آپ اپنے پہلے والے لیبل پہ آ جائیں گے اور ہمارے لئے دعا بھی کریں اور پھر مشتزنی سے ہاتھ رسی سے توبہ کر لیں توبہ کر لیں کہ دوبارہ نہیں کریں گے اور اپنی زندگی اچھی گزاریں اور یہ ہماری دعای اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی سٹیرائز نہیں کوئی نشانی کوئی کشتہ نہیں ہم ڈالتے اور کوئی جری بوٹی بھی ایسی نئی ہم ڈالتے جو بندے کو نقصان دیں یہ گھرنٹی کے ساتھ کسی قسم کا یہ پیور دیسی دوائی ہے ہربل ہے پیور دیسی دوائی ہے اس میں جتنی چیزیں گرم اتنی ٹھنڈے اس میں جتنی چیزیں تر اتنی خوشک موتدل ہے یہ موتدل ہر عمر میں ہر مزاج میں ہر موسم میں یہ آپ کھا سکتے ہیں اور جن کو اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ دوائی کھالتے کے دوران ہی ہم الٹھیر جائے گا اور جو میری بہنیں میری بیٹیوں جن کو لکوریا ہو جاتا ہے کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے بایابادی چیزیں کھانے کی اکثر بچیاں چاول بناتی چاول اچار کی پھاڑیاں ایک کھائی دو ویسے اچار کھائی جاری ہیں صبح ناشتے میں چار کھائی جاری ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے لکوریا شروع ہو جاتا ہے جیسے مردوں کو کترہ ایسے عورتوں کو لکوریا شروع ہو جاتا ہے پشاپ کے ساتھ سفید دار گدلی رتوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے پورے ہڈیوں کی مکھ نکلنا شروع ہو جاتی ہے چیرہ بے رونک ہو جاتا ہے چیرے پہ رونک ختم ہو جاتی ہے سیاہی آنا شروع ہو جاتی ہے ہلکے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بچہ پیدا کرنے والے جو انڈے ہوتے ہیں عورت میں وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور لیز نہیں ہوتے تو اس لیے لکوریا بہت پرانا ہو جاتا ہے جب پرانا ہو جاتا ہے تو سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے ہم بستری کے بغیر تعفن بہر گندی سمیل آتی ہے جس سے مرد منتشیر ہونا شروع ہو جاتا ہے ان میری بیٹی میری بہنوں کے لیے ہمارا مجون نسا ہوتا ہے اور زافرانی کیپسل ہوتے ہیں صبح کیپسل لیں گے ساتھ زافران مجون کی گولی اور رات کو مجون کی دو گولیاں لیں گے تو اللہ کے فضل سے یہ دو مہینے کا مجون مجون نسا یعنی دو مہینے کا مجون نسا اور دو مہینے کے زافرانی کیپسل جو عورتوں کے لیے ہیں یہ چار ہزار پہ میں ہے پاکستانی چار ہزار پہ میں ہیں فورت ہزن میں ہیں یہ پاکستانی تو اللہ کے فضل سے جتنا بھی پرانا لکوریا ہے جتنا بھی رتوبت بہتی ہے بدبودار رتوبت رہتی ہے جس میں ٹینچن بودھرپن تھکاور رہتی تھکا تھکا رہتی ہیں عورتیں بجی بجی رہتی ہیں عورتیں نڈہار نڈہار رہتی ہیں عورتیں تو ان کے لیے انتہائی مجرب جیزوں پہلے دن سے جسم میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی اور جن اور گھروں میں بچے نہیں پیدا ہو رہے اولاد نہیں ہو رہی مرد یہ چالیزن والا کورو شروع کر لے اور عورت یہ مجون نسا اور زافرانی کیپسل شروع کر لے اور اللہ کے فضل سے ان دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا اور ہزاروں خوش قبری آئی ہیں اور ہمیں اللہ پہ اتنا یقین ہے ہزاروں لوگ کے گھر میں خوشی و خربی آئی ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب کسی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے کسی کی زندگی میں خوشی آ جاتی ہے تو میرے بھائی اور دوستو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے شاید کسی کی خوشی دینے کی وجہ سے اللہ ہماری بکشش کر دے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے جن کو اولاد کی خواہش ہو وہ عورت کیا کرے مجون نساء اور زافرانی کیپسو شروع کر لے اور مرد چالیس دن والا کورس شروع کر لے تو اللہ کی فضل سے دعائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا دعائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا تو میرے بھائی اور دوستو کسی میرے بھائی کو میری بہن کو مجون نساء کی ضرورت ہو اور مردوں کو چالیس دن کے کورس کی ضرورت ہو میرا کال ورس اپ دن کے اندر دوائی آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی اور میرے بھائی اور دوستو آپ یوٹیو پر حافظ حکیم عمر فروع کلکھیں میرے چینل کو سبسکرائی بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹرگرام اور فیس بوک ورپیا مجھے فالو کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دفل کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی فاطمہ 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 کوئی آواز نہیں آئی وہ آنی کیا تھی وہ تو لوگوں کو عبرت دینے کے لیے کہہ رہے تھے تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھے آئے کرتی تھی آج کیا ہوا میں پکار پکار تھک رہا ہوں محبوب جوابی دے رہا پھر کہنے لگے مجھے پتا چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے یہاں بقا ہے تو فناہی کو بقا ہے باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے اور پھر آنے کریم مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے یہ میری دنیا کے یار دوست معلومتہ عزت شہرت حسن و جمال مجھے کیا نفع پہنچائیں گے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے نادان ہے دیوانہ ہے دیوانی ہے پاگل ہے مجنوع ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر عبدی گھر کو ٹھکرا دے اور عبدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی چار دن کی زیب و زیر پر مر مٹے اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے آج دنیا اسی دیوانوں سے بھری پڑی گھر بڑے پڑے محلے بڑے پڑے مو سر پہ دسکہ دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے رضا نے فرمایا کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو موت سر پہ چلی آرہی اس کے لئے کبھی کوئی سوچا نہیں میرے بھائی اور دوستو ہم یہاں میشہ رہنے نہیں آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لئے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں جسے مرنا ہو سے بھی کبھی کوئی سو جا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالا وہ زینت نیڑالی وہ فیشن نیڑالا جیا کرتا ہے کیا یوہی مرنے والا تجھے پہلے بچپن نے برسو کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل تو تیرا کر دے گی بلکل صفایا قبر کے نشانی مر جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفات بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوہی ٹھاٹ سارا اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو ان کی وارڈوں سے پوچھو کہ تمہیں رہنے والے کہاں چلے گئے تمہیں تو بڑے شادیانے تھے تمہیں تو بڑی رونکیں تھی تمہیں تو بڑے خوبصور نوجوان تھے تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی نازک اداوں والی عورتیں تھی کہاں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جی چاہے یا نہ چاہے دل کرے یا نہ کرے ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اتنا ہے ایک کمرے میں چالی چالی ساتھ سونے والے ایک دوسرے کا دم بننے والے مرنے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے جیسے تمہارا وجود تھا ہی نہیں جب جیسے ہم تھے ہی نہیں جیسے قرآن میں فرمایا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے میرے بھائی آئے اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے یہ سفید سفید کفر اونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں جتنی اللہ کی نافرمانی ہوئی ان آنکھوں نے گلت دیکھا ان کانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے یہ دل و دماغ نے گلت سوچا ہے آج ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں اور وہ ماف کرنے والا ایسا ہے فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لیں یا اللہ میری توبہ پچھلے سارے اس کے میں نے ماف کر دیئے اور جب توبہ کر کے بعد میں اچھے عمل کرنے شروع کر دیئے فرمایا جتنے اتھے پچھلے گناہ کیے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا کوئی ہے ایسا بادشاہ جو ماف بھی کرے اور طابع بھی کرے اور میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ اللہ کو مان کر اللہ کی ایمان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارے تاکہ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں آخرت میں بھی کامیاب شاہ جائیں اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو میرے حکامات پر چلے ہے اور جو میرے حکامات پر چلے گا جو چلے ہیں جو چلے گا میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا میں اس کی آخرت بھی بنا دوں گا آپ جتنی چوہ سو سال پہلے کی ہسٹری دیکھ لیں جب سے دنیا بنی ہسٹری دیکھ لیں جن لوگوں نے اللہ کو جازی کر کے زندگی گزاری جن لوگوں نے اللہ کو رازی کیا اللہ کے حکامات مان کر زندگی گزاری اللہ کو اپنا معبود مانا اللہ کو مان کر اپنی جان کی پروانی کی اللہ کو مانا اللہ کی مانی اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامجاب کیا ہے اللہ نے ان کو آخرت میں بھی کامجاب کیا ہوا اور قیامت تک ان کا نام زندہ کر دیا قیامت تک ان کا نام زندہ کر دیا اور جنہوں نے دین کے ساتھ مخالفت کی اللہ کے سامنے اکڑ کی اللہ کی نافرمانی کی حد کر دی تو اللہ نے ان کا صفحہستی سے نام مٹا دیا آدمیوں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے توبہ کرنے آج اللہ کی فرما بداری میں آجیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں دو چیزیں اللہ مانگنے کے اگر نہیں دیتا ایک اللہ اپنی محبت اور ایک ہدایت اللہ نہیں دیتا یہ مانگیں اللہ سے رو لوں کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے یا اللہ مجھے اپنی ہدایت دے دے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے مجھے اپنا فرما بدار بندوں میں لکھ لے اور یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے ان کی سنت کی میرے دل میں محبت پیدا کر دے اہلِ بیعت کی میرے دل میں محبت پیدا کر دے دیکھیں میرے بھائی اور دوستو اللہ دنیا اور آفر میں آپ کو کیسے کام جا کریں تو آج میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اللہ جلال شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف فرمائے وما لئینا اللہ البلاغ المبین سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ اِنَّ لِحَازَ الْخَلْقِ خَالَقِ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں